موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم دے احسان الہ یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماعی حسنہ کی یہ چھٹویں نشیست ہیں اور انشاءاللہ اس نشیست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الرب جس کا مانا مفہوم اور تقاضہ اور اس سے متعلق جو آیات اور احادیث تھیں کچھ کچھ کر کے ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلی والی نشیست میں ذکر کر دی ہیم اس نشیست میں یہ بتلانہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماعی حسنہ اور اس کے صفات علیہ کو پڑھنے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ہم ایمان لائیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کو صرف الرب ماننا نجات کے لئے کافی نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کو اپنا رب مانتا ہوں کیا اللہ رب العالمین کو صرف الرب ماننے سے اس کے لئے نجات ہو جائے گی کیا وہ جہنم سے بچ جائے گا کیا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو الرب مان لینے سے نجات نہیں مل سکتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت پر وہ ایمان نہیں لاتا اللہ کو معبود نہیں مان لیتا اس لئے کہ دنیا کے سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو رب مانتے ہیں لوگوں سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا کہتے ہیں اوپر والا آپ کا رازخ کون ہے اوپر والا آپ کو موت کون دے گا اوپر والا لیکن آپ عبادت کس کی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کی آپ دین کس کا خبول کرتے ہیں ہم دین اس کا خبول کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کو الہ بھی ماننا ایک بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک انسان مان لیجئے کہ ایک ماں باپ ہیں جو انسان کو پالتے ہیں پوسٹا ہے اس کے بچے کو بڑا کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کو کس نے پالا پوسٹا ہے میرے ماں باپ نے آپ کو کس نے کھلایا پھلایا میرے ماں باپ نے آپ کو کس نے بڑا کیا میرے ماں باپ نے ٹھیک ہے آپ کس کو اپنا ماں باپ مانتے ہو کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنا ماں باپ مانتا ہوں جو دوسروں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہو یہ تو ایسی بات ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کو الرب ماننا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو معبود ماننا الہ ماننا سچا معبود ماننا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورت الفاتحہ میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین مان لینا کہ ہم کو کھلاتا پھلاتا اللہ ہے سہت اللہ نے دی ہے ہم کو آفیت سے اللہ ہم کو رکھتے ہیں وہ ہمارا خالق ہیں کائنات میں اسی کی تدبیر ہوتی ہیں ایسے میں پھر معبود کون ہوگا دین کس کا قبول کریں گے اللہ کا قبول کریں گے رب العالمین کو رب العالمین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اسی لئے اللہ تعالی نے سورت الناس میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کو رب الناس کہنا نجات کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ الہ الناس پر اس کا ایمان ناہم کہ اللہ الہ ہے معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے اسی کا دین قبول کرنا چاہیے یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کو رب ماننا ناظرین اکرام قرآن مجید کے ایک سورة ہے سورة البقرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان دو آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے مطالبہ اسی بنیاد پر فرمایا کہ اللہ تمہارا خالق ہے اللہ نے تمہارے لئے زمین کو بچھو دیا ہے تمہارے لئے آسمان کو چھت بنایا ہے تمہارے لئے بارش نازل کرتا ہے تمہارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کھانے پینے کا بندوست کرتا ہے جو تمہارا رب ہے تم اللہ سبحانہ وتعالی کو رب مانتے ہوئے کیوں اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت نہیں کرتے کیوں اس کا دین قبول نہیں کرتے کیوں اس کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ناظرین اکرام اسی لئے اللہ تعالی نے سوال کیا سورة الروم میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لئے روزی روٹی کا بندوست کیا ایک دن تمہیں موت دے گا تمہیں تمہارا زندہ کرے گا اللہ کے علامہ جس کو تم نے معبود بنا لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت میں جس کو تم شریک کرتے ہو کیا وہ سب یہ سارے کام انجام دے سکتے ہیں بلکل بھی نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحانہ وتعالی عمی شریکون ناظرین اکرام اہلِ مکہ کفارِ مکہ اس بات کو مانتے تھے اور آج پوری دنیا مانتی ہم اللہ رب العالمین خالق ہے اللہ رب العالمین الرب ہے آپ نے وہ آیت کریمہ نہیں پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورة اللقمان میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضُ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کچھ نے پیدا کیا وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحان اللہ اللہ نے کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی نے پیدا کی لیکن دیکھو بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان میں سے اکثر لوگ غافل ہیں نادان ہیں جاہل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو رب تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو الہ نہیں مانتے یہ بالکل سے غلط بات ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو کئی مقامت پر بیان فرمایا کہ جو رب ہوگا وہی معبود برحق ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا معبود برحق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کفار مکہ سے متعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے اور تعجب کیا کرتے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرٌ قَذَّابٌ اَجَعَلَ الْآلِحَةَ إِلَحًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَئُنْ عَجَابٌ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا دیا گیا ہے یہ تو شاعر ہے جھوٹا ہے قذاب مجنون ہے ایسے باتی انہوں نے اللہ کے رسول کے حق میں کہیں اور کہا کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر الہ ایک کو مان جائیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا رب ایک ہوگا جو ہمیں کھلاتا ہے پھلاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سب کھلاتے پھلاتے نہیں ہیں لیکن کہا کہ الہ یہ سب ہمارے الہ ہیں لیکن معبود سب ہمارے معبود ہیں لیکن رب صرف اللہ رب العالمین ہے نعوذ باللہ من ذالک رب ایک ہے تو معبود برحق بھی ایک ہے جو ہمارا رب ہوگا وہ ہی ہمارا معبود برحق ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سوت الصافات میں کہ ان کفار سے متعلق جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھر میں آج بھی یہی بات ہیں جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تو پھر تکبر کیا کرتے تھے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا یہ اس وقت ان کی بات کو نقل کیا جائے گا ناظرین اکرام خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود برحق ہے آج دنیا میں جو مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کو چھوڑ کر اس کے دین کو قبول کرنے کے بجائے کسی اور نظریہ کو کسی اور دین کو کسی اور باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں اللہ کو اپنا محسن مانتے ہیں اللہ کو اپنا رزاق مانتے ہیں کاش کہ اللہ رب العالمین کو معبود برحق بھی مان جاتے ہیں لیکن نہ ماننے کی صورت میں اللہ کے ہاں سخت معاخضہ سخت پکڑا اور سخت سزان ملے گی اللہ تعالی ہمیں بچائیں نجاب دیم اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہم ہمارا خالق ہم اور ہمارا معبود برحق بھی ہم اسی پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کریں و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی